عزیزانِ گرامی آٹھویں پارے میں دس احکام موجود ہیں اور غالباً یہ وہی ہیں جو توریت میں ٹین کمانڈمنٹس کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں یہ یوں ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اعلان فرما دیجئے کہ مندر جازیل امور سے بچیں نمبر ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں عزیزانِ گرامی یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ قرآنِ مجید میں ہم مسلسل یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی جہاں اپنی توحید کا ذکر فرماتے ہیں اور شرک سے منع فرماتے ہیں اس کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر آ جاتا ہے بارم ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ تعالی کے رسول کے بعد سب سے زیادہ جن کے حقوق ہیں اس دنیا میں وہ والدین ہیں تو پہلے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نمبر دو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور نمبر تین اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو نمبر چار بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ یہ قریب نہ جانا بہت دلچسپ بات ہے یعنی وہ سب باتیں جو کہ گناہ کا باعث بن سکتی ہیں ان سب کو حرام قرار دے گیا نمبر پانچ کسی کو قتل نہ کرو نمبر چھے یتیم کا مال نہ کھاؤ اب ظاہر ہے کہ مال تو کسی کبھی نہیں کھانا چاہیے لیکن یہاں یتیم کا نام اس لیے لیا کہ یتیم کا مال کھانا سب سے زیادہ شرم کی اور سب سے زیادہ گناہ کی بات ہے اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ مجلوم ہوتا ہے اور سب سے زیادہ محبت کا مستحق ہوتا ہے نمبر ساتھ ناب طول میں کمی نہ کرو نمبر آٹھ ہمیشہ انصاف کی بات کہو خواہ اپنے رشتداروں کی خلاف ہو نمبر نو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو ہر ایک سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا چاہیے اور سب سے اہم یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں اور نمبر دس فرمایا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے اسی پر چلو اور سیدھے راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی غلط راہوں پر نہ چلو ورنہ تم منتشر ہو جاؤگے پراغندہ ہو جاؤگے فرقوں فرقوں میں بٹ جاؤگے معلوم ہوا کہ فرقہ بندی سے بھی روکا جا رہا ہے اور فرقہ بندی کا یہ سبب بتا رہا جا رہا ہے کہ صرف میرے سیدھے راستے پر چلو اگر اس سیدھے راستے کو چھوڑو گے کوئی ادھر چل پڑے گا کوئی ادھر چل پڑے گا تو پھر کئی فرقے بن جائیں گے